اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی عزبان طاہرہ دی ناظرین آج کا ہمارا مارننگ شو بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جی سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل وومن دی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیشنل وومن دی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے خواتین کا یہ عالم دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے آج ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی تمام خواتین کو دنیا کی ان تمام خواتین کو ان باہمت خواتین کو خراج تحسین پیش کریں گے ناظرین جب بھی میں ان خواتین کا کہیں ذکر کرتی ہوں اپنی تمام خواتین کا ذکر کرتی ہوں تو یہ سنف نازک ان کے جو الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں نزاکت محبت ممتہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سنف نازک مجھے سنف آہن کے روپے بھی نظر آتی ثابت قدمی کے ساتھ شداد کے ساتھ بہادری کے ساتھ زندگی کے تمام چیلنجز کا سامنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے پرگرام میں مدعو کیا ہے مختلف شعبہ زندگی سے باہمت خواتین کو پرگرام میں بینہ کسی تاخیر کے ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے باتشیت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کا سفر کا آغاز کس طرح سے کیا اور آج یہ جن مقام پہ ہیں یہ کیسے پہنچی ہمیرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں جی انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہے ختیجہ ریحان صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پنجاب پولیس سے ایس پی بشرا اور ان کے ساتھ مس سمن رائے ڈی جی پاپولیشن ان ویل فیر دیپارٹمنٹ اور ان کے ساتھ ہمارے سدف سینئر صحافی ہیں جی پی ٹی وی کی اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محکمہ ہمارا جو ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ہے تعلیم کا دپارٹمنٹ ہے ہم کیسے ان کو ان کو پیچھے رکھ سکتے ہیں جی ایچ اڈی ہیں ہماری عزمہ آشک صاحبہ جنڈر سٹیڈیز دپارٹمنٹ سے آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے میرے پروگرام کو چار چاند لگائیں سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی مجھے بتائیے گا کہ ہاکی ایک ظاہر ہے ہمارا ملک کا قومی کھیل ہے ہاکی سمجھا جاتا ہے ہے بھی بالکل لیکن زیادہ جو انٹرس ہوتا ہے ہم سب کا ہم یوت کا ہم لوگوں کا کرکٹ کی طرف ہے تو کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا یا کب آپ کا یہ خیال تھا آپ کو کب پتا چلا کہ میں ہاکی میں اپنا کریئر بناوں گی اور آج ماشاءاللہ سے آپ انٹرنیشنل پیئر بھی ہیں تو کب آپ نے اس کریئر کا اور اس جرنی کا آغاز کیا ایکچلی یہ میں نے اپنی کلاس ٹین سے سٹارٹ لیا تھا میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرکٹ کی طرف کھیل ہیں جو ہمارے قومی کھیل ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اس کی طرف لوگوں کا ٹریکشن نہیں ہے تو میں نے اپنے آپ کو کرکٹ سے ہٹا کر جو ہے نا صرف میں نے اپنے آپ کو ہوکی کے اندر کیا میں نے وہاں سے اپنی جرنی کا جو ہے نا وہ سٹارٹ لیا میں نے وہاں سے اتنی محینت کی اپنے ساتھ اپنی ٹیم منٹین کی اس کو منٹین کر کر ہم نے جو ہے نا وہ چھوٹے ایبنٹس کرنا شروع کیے تو یہ ہمارا ایک نیشنل گیم ہے پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ کرکٹ سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے اس پہ سپورٹ سے جو ایکشن رہا ہے قومی کھیل ہے اس پہ اپنی اپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی ہماری جنریشن ہے ان سب کو یہی پتہ ہے کہ کرکٹ ہی مہارا گیم ہے اور اس پہ علاوہ ہماری کوئی گیم ہی نہیں ہے تو ہم نے وہ ہوکی کو جو ہے نا وہ پھر وہاں سے اپنے آپ کو سٹارٹ لیا آپ نے اپنی ٹیم بنائی اپورٹ کی اور جو ہے نا وہ پھر ہم نے اس کو ایزا انٹرنیشنل پھر کھیلا اور پھر اس مقام پہ آپ پہنچتی سٹرگل کر کے گیم ہے بلکل سٹرگل یہاں یہ نہیں تھی کہ ہم نے گیم کے اندر ہی فوکس کیا یا پھر ہم نے جسٹ ایک ٹائم پاس کے لیے سٹرگل کی کہ ہم نے ایتنی محنت کی اس کے اندر کہ ہم نے اپنے جسم کے اوپر لگے نشان چوٹ کیونکہ وہ گیم ایسی ہے کہ وہ بہت ہارڈ ہے اس کو کھینے کے لیے ہمیں بہت حمت اور حوصلہ چاہیے ہم نے بڑی محنت کر کے اپنا یہ مقام حاصل کیا اور آپ کو محنت کا پھل بھی ملا اور ماشاء اللہ آپ ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور یہ ہمارے لئے بھی سب کے لیے بڑے آنر کی بات ہے مس مشتہ میں آپ کے طرف آؤں گی مجھے بتائیے کہ کہ سی ایسیس بڑا ایک مشکل سا امتحان سے بہت آتا ہے مقابلے کا امتحان جو کہ خواب تو بہت سی خواتین کا ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے اس کو پار کرنا اور ایک طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر ہماری خواتین کا رجان یا فیملی کا بھی ایک ہوتا ہے بس بچپن سے کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے یا میں ٹیچنگ کرنی ہے تو سی ایسیس کے اپنا شوق تھا یا فیملی کی طرف سے کوئی پریشر تھا یا اببہ نے کہا تھا کہ بشرا آپ میں بڑی ہو کے پولیس آفیسر ہی بننا ہے ایکشلی بائی پر فیشن میں چارتید اکانٹ ہوں اور ملٹاہ ای نیشنل اور ملٹاہ ای نیشنل اس مجھے ہمیشہ تھا کہ ہم لوگ پولیس ٹیشن میں کیا کونٹریبوٹ کر رہی ہیں اس ٹیم پر ایک دو بڑے انفورچنیت انسیدنس بھی ہوئے ریپ کے جو کہ بڑے ہائیلائٹیت تھے مجھے تھا کہ ہم لوگ جب سسٹم کو ہم لوگ یہ کہتے رہتے کہ سسٹم ٹھیک نہیں تو ہم لوگ اس سسٹم کا پارٹ کیوں نہیں بنتے تو برنگ دا چینج اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مور دن 50% جو پوپلیشنہ وہ فیمیل ہیں تو رہی بات یہ کہ فیملی چاہتی تھی میں سی اے سس کروں یا نہیں تو میری فیملی بلکل نہیں چاہتی تھی فیملی چاہتی تھی کہ مجھے جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جائے تو مائی فادر وز ویری کنسرن کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اس کو دوبارہ سے ریپیار ہو یا کچھ کرو اچھا تو لیکن یہ میری اپنی چوئس تھی ان الحمدلللہ ام ویری ہیپی کتنے سال ہو گئے اس فورس میں آئے ہوئے اس کو جوائی کی ہوئے ابھی میں پرموٹ ہو کے اس پی کینٹ انویسٹیگیشن کے طور پر کام کریں جب بردست اچھا مستمر آپ مجھے بتائیے چونکہ آپ ایک رول موڈل ہیں ہم تمام خواتین کے لیے اور چونکہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائیٹی اور یہ کہا جائے کہ بہت سے ایسے دپارٹمنٹ کو آپ نے سرف کیا جہاں پہ بہت ساری ہیں ہزاروں کی طرح آپ نے میل پہ آپ ان کو ہیڈ کرتی رہی تو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سمن کو دا سمن رائے بننے میں میں جس دپارٹمنٹ میں کام کرنی ہوں یہ پرائمیریلی فیانیلی پلاننگ کو ڈیلی کرتا ہے وہاں کو جیسے اس کا ایک بخوبی علم ہوگا کہ اس پر اتنی زیادہ کیا ہم کرنا نہیں چاہتے کیا ہم کرنا نہیں چاہتے زندگی کا سب سے اہم ایریا یہی ہے اور جو آپ کے بری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے اس پہ کانورسیشن کو جنریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میں سب سے یہاں پہ کام کرنی ہوں آئی ریالائز کی آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو سیبل سرویس میں تو آنے کے بااد it's a process of learning everyday جیسے جیسے آپ دپارٹمنٹس اور جس دپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں لگتا ہے یہ ہی سب سے ایپورٹنٹ ہے لیکن خیر فیمیل پلاننگ کا شوہ تو سب سے ایپورٹنٹ ہے اس کو ہم کتنی پریوریٹی دیتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے دپارٹمنٹ میں تقریبا نیست زیادہ HR خواہ تین پر ہی موجود ہے تو جب میں ان کے بطور فیمیل دی جی کام کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے بہت اوپنی ہے into their careers because i'm always thinking of their progression تو ان کو بھی بہت سپس ملی since the time i came and i started working as dg population welfare department اسی بہت ہی unique topic ہے بہت مشکل بھی ہے اور اس میں جب آپ کی فیمیل HR اتنی زیادہ ہو i think آج وہ سب بھی یہ دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو مطلب ہر روز آپ کو ایک نیا چیلنج ہی لگتا ہے آنے والا دین اگلے دن سے زیادہ بڑا چیلنج اور اس کو آپ فیس کرتی ہیں پاکستان کی آبادی کی تیزی سے بڑی ہے اور اگر پچیس کروڑ کا اگر آپ پاکستان کی بڑی ہے اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں بارہ کروڑ کی تو اس پہ بھی تقریبا نیس نیس سے تھوڑا کام ہیں خواتین یہ بھی لگتا ہے کہ چاہت زیادہ ہیں لیکن نیس سے تھوڑا کام ہیں جو کہ ایک کنسرن ہم سب کے لیے ہونا چاہیے کہ خواتین کام کیوں ہیں اور i think ki we should try کہ ان کی progress کے لیے ان کی ایڈیوکیشن کے لیے ان کے جتنی بھی امپارمنٹ ہے اس کے لیے ڈیلی جتنا بھی کام کیا جائے چاہید وہ کم ہوگا ہے اچھا ہمیں سوما آپ مجھے بتائیں کہ شعبہ صحافت جنرلیزم سن کے تھوڑا سا سارا مشکل سا کام لگتا ہے کہ ظاہرہ فیل میں جانا اور فیل سے جا کے نیوز کو نکالنا خبر نکالنا تو آپ کب آئیں اس فیل میں کتنا عرصہ ہو گیا اور کیا چیلنجز رہے ہماں کو ہما صدف بننے میں اور اس فیل میں اپنا نام بنانے میں 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 تو یہ سمجھتا ہوں کہ نام تو خیر ابھی بھی نہیں ہے لیکن یہ کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کے ذریعے ہمیں جواب دینا ہے نارو پر میں بہت زیادہ یقین نہیں رکھتی مگر سننٹ لائف سے تقریباً اس کو ہم کہیں تو دو ادھائی کا سفر ہو گیا اب تو جب میں یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت میں نے اخبار جوائن کر لیا تھا اور اس سے پہلے بھی میں ایک ڈیجیٹل ویب سائٹ سب سے پہلی جوائی تھی پاکستان میں اس کے ساتھ کالم لکھ رہی تھی تو اس کا سفر چلتے چلتے پھر کچھ نیجی چینل کے ساتھ کام کی اور پھر فائنلی میں پاکستان ٹیوجین کے ساتھ اور بڑی اونر کی بات ہے کہ آپ پی ٹیوی کو ریپیزنٹ کر رہی ہوں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جی ہم تو ویسے ہی اسٹیٹ کے جہاں پہ پی لگا ہوتا ہے ہم اس کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عوام کی عوام کی آواز ہیں بلکل سارے ہی ہمارے لئے بڑے احترام ہوتے ہیں اور صحافت تو ہے وہ مردوں کے لئے بھی اتنی مشکل ہے مگر یہ ٹیمپرامنٹ کی بات ہے اگر آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر جگہ بنائی لیتے ہیں کہ ہم اس میں آگئیں مگر اس میں آپ وہی لمبی ایننگ کھیل سکتا ہے جو کہ اس ٹیمپرامنٹ کا ہو کیونکہ ابھی میں نیچے آئی تو میں نے کیپٹن مبین شہید بلکل تصویر دیکھی تو پھر مجھے فوراں خیال آئے کہ اس جہاں پر ان کی شہادت ہوئی وہاں میں کوریج کے لئے موجود تھی اور میری آنکوں کے سامنے وہ بلاسٹ رہا تھا اور میں نے اس کو کور کیا تھا تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں آپ ان کو تب ہی ہانڈل کر سکتے ہیں جب آپ کا ٹیمپرامنٹ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ خواتین کو زیادہ محنت کرنا پڑتی یہ ان کے اوپر اپنے پوری جینڈر کا بوجھ ہوتا ہے اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ اپنے پوری سنف کے لئے ایک راستہ بند کر دیتی ہیں اگر کل کو کوئی اور بڑا ایونٹ ہوگا کوئی اس طرح کا دہشتگردی کچھ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے اور میں اگر وہاں سے ٹراؤما میں ہو کر واپس آ جاؤں گی کہ میں یہ اپنے کور کر سکتے ہیں میرے سامنے بلاسٹ ہو گیا اور خون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کسی خاتون کو وہ جگہ نہیں ملے گی وہ ہمیشہ وہ بیٹس کیا کریں گی جو جن کو سمجھ جاتا ہے وہ سٹگما ایک تمام خوادین پر لگ جائے گا آئندہ ان کو کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ ہیلتھ کر لیں آپ ایڈکیشن کے ایشیوز کر لیں کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو سائیکلوجیکلی ابزورب نہیں کر سکتے ہیں مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ آپ کے سامنے بلاسٹ ہو گیا اور میں نے کہا نہیں اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو میں بھی کام کر رہی ہوں تو میں کیوں نہیں تو میں کیوں ہوں تو پھر رات بارہ بجے تک جو ہم لوگ کی ایکٹیوٹیز تھیں وہ سارا مطلب مجھے یاد ہے کہ میں اپنے اس فون سے وہ سارا جو خون اور ریسکیو کی گاڑیوں پہنچنے سے پہلے وہ سارا کچھ شوٹ کر کے تو بھیجا تھا جس کے بعد ہم لوگ نے وہ بریک کی تھی نیوز اچھا خوادین کے بارے میں اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ نازک دل کی ہوتی ہیں اور زیادہ سنف نازک تو ہیں لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ سنفیں آہن بھی ہیں یہ تو ایسا کام صحافت کا جیسے آپ بتا رہی ہیں تو شوٹ ٹیمپر بھی اگر کہا جائے کہیں نہ کہیں خواتین ہوتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں آپ آنے والے جتنی بھی نئی جو ہماری جنرلسٹ ہیں اس فیل میں آ رہی ہیں سٹرونگ ہو کے آ سکتی ہیں آپ یعنی اگر آپ نروس کی سٹرونگ ہیں تب ہی آپ چل سکتی ہیں اس فیل میں اور اگر آپ تھوڑی سی اس طرح ہیں کہ یہ نازک مزاج ہیں تو نہیں چل سکتی اس پر کیا کہیں گے اچھا پتہ نہیں کس نے یہ سنفیں نازک بنایا ہے نام موجود سے اختلاف ہے بہت زیادہ ہم لوگ کی کچھ یہ میڈم کا تعلق جینڈر سے زیادہ بہتر بتا سکیں گی کچھ چیزیں جو بس چلتی آ رہی ہیں ہم نے وہ سوچ لی ہیں وہ ہم نے رٹے لگائے میں کچھ باتوں کے مگر ہم اس کو ان ڈیپٹ دیکھیں تو اس میں بڑے اختلافی معاملات ہیں لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں صرف اتنا سا کرنا ہے کہ اپنے پروفیشن کو اور یہ سب نے کرنا ہے صرف خواتین نے نہیں کرنا اپنے پروفیشن کو الہدہ رکھیں اور اپنے اموشنز کو الہدہ رکھیں جو ڈاکٹر ہیں خواتین جو سرجری کرتی ہیں اگر وہ دونوں کو مکس کرنے تو کیا وہ کر سکتی ہے سرجری بلکل وہ بھی اپنی پیل میں نکام ہو جائیں گی بلکل اسے بھی پروفیشن میں اپنے اموشنز کو الہدہ رکھنا ہے اور سب نے رکھنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ اس کے بعد سوچیں کہ یہ اتنا یہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا کتنے زیادہ لوگوں کو اسے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے میں بھی ایک ہو سکتی یا ہو سکتا تھا تو سب بھی ٹراما آتا ہے ایک جیسا آتا ہے مگر یہ بس سوچ لیا گیا کہ یہ خاتون ہے تو ازادہ کو تو میں آپ سکھانا کہ ڈبل ذمہ داری ہے ہم صرف اپنے آپ کو اپنی ذات کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے پوری سنف کو کر رہے ہیں اگر ہم ناکام ہوں گے تو سمجھیں آپ سب کے لیے جو لوگ تیار بیٹھے ہیں نا کہ ہم نے ان کو روکنا ہے راستہ وہ راستہ روکنے کے لیے ان کے پاس ایک بات آ جائے گی یہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ یہی سوچ کر کام کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اور میں کہتی ہوں کہ تمام دیکھنے والی خواتین کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ آپ آپ نے اپنی پوری اپنی پورے سنف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کو جرد اور بہادری کے ساتھ اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا ہے تاکہ آپ آنے والی نئی بچیوں کے لیے راستہ ہمبار کر سکیں میں سوزمہ میں آپ کے طرف آؤں گی آپ نے اپنے سفر کا آغاز کب کیا کتنا ٹائم ہو گیا اس ایڈوکیشن فیلڈ میں مجھے ایڈوکیشن فیلڈ میں دو دہائیاں جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں ابھی آپ نے بات کی کہ سنف آہن کی بات ہوئی اور سنف نازو کی بات ہوئی تو میں ضرور کہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ رول جو ہے نا وہ پیرنٹس کا ہے پیرنٹس میں جس طرح سے ایک بچی کو پرورش دی جاتی ہے نا گھروں میں اور جس کو اس کو وہ سنف آہن بھی بنا سکتے ہیں اور سنف نازو بھی بنا سکتے ہیں تو وہ جو پیرنٹنگ کا جو ایک مائنڈ سیٹ جہاں پہ اکثر میں کہتی ہوں کہ ہائی ایڈوکیشن میں جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں یونیورسٹیز میں تو وہ امارتیں بن کے آتی ہیں وہ امارتیں کہیں اور بن رہی ہیں ان کی بنیادیں جو ہیں وہ جس طرح کی دلی ہیں یا بنیادیں جہاں سے انہوں نے جو مائنڈ سیٹ یا وہ جو بلیف سسٹم ان کے اندر انکلکیٹ ہو گیا ہے وہ پیرنٹنگ کا ایک میجر جو ہے میں سمجھتی ہو ایک بیسز ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں آنے سے پہلے میں ہیلٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی مینٹل ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی اور وہاں پہ کیونکہ میں کرنیکل سائکولوجس بھی ہوں تو اس وقت مجھے احساس ہوتا تھا کہ جب آؤڈور میں اتنا پیشنٹ ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے میں ان کی زندگیوں میں کہیں پیچھے چلی جاؤں اور کوئی انٹروینشن کچھ ایسی ہو کہ یہ ہاسپٹل میں نہ آسکیں تو سسٹم کچھ ایسا بنا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ حالاتے سے بنے کہ یہ 2006 کی بات ہے جب پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیائٹیو لیا اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں سوڈنٹ کانسلرز کو اپوائنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی منٹل ہیلپ کے اوپر ان کی جو زینی فیکلیٹی کی جو ہے صحت اور جو سوڈنٹ کی صحت ہے اس پہ بات ہونی چاہیے تو میں ایز ایسا سوڈنٹ کانسلر جو ہے لاہور کالیج ومن یونیورسٹی میں نے جوائن کی اور اس رسپورٹ کتا واقع ہے کس ٹائم کی باتیں گے میں نے 2007 میں جوائن کیا تھا اس سے پہلے میں ہیل دپارٹمنٹ میں تھی اس میں اکڈیمیا میں آنے میں میری اپنی چوائس تھی میری اپنی خواہش تھی کہ میں ان یونگ گرلز کی لائف میں کہیں پہلے سے انٹروین کروں اور کچھ ایسے انٹروینشنز یا کچھ ایسی باتیں شامل ہوں جو ان کو زندگی گزارنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکے مطلب آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ سیچویشن جو آپ نے ہسپیٹل میں دیکھی وہ سیچویشن کیریئٹ نہ ہو پہلے سے روک گیا جائے انٹروینشن کے طور پر ہم جب ہم ومن ایمپارمنٹ کی یا خواتین کی صحت یا خواتین کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے تو مجھے لگتا ہے جیسے سب جنڈرز کو جو ہے میں مل پارٹنر کو شامل کیے بغیر اس کو سنسٹائز کیے بغیر اس کو ساتھ رکھے بغیر ہم نہیں بات کر سکتے خواتین کی امپارمنٹ کی ہم ایک پیٹرارکل ورلڈ میں ہیں ایک پیٹرارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے بوائز کو ایجوکیٹ کرنا ہزبنڈ ٹو بی جسے کہتے ہیں کہ ہم فادر ٹو بی ان کو ٹرین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک خواتین کی جو ہم صحت کی یا اس کی جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے تو میں جس انسٹیوشن میں ہوں we have more than 20,000 students at Lahore College Women University and from all over Pakistan تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے ان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ماشاءاللہ جس طرح آپ یونی فارم میں ہیں اور میری ساتھی جو ہیں ایک جو مضبوط positions پہ بیٹھیں ہیں جیسے جیسے خواتین ان لیڈرشپ positions پہ آئیں گی ایک decision making post پہ آئیں گی تو مجھے لگتا ہے جیسے ان سب خواتین کا جو ہمارے پاس ہیں اور جو باقی انسٹیوشنز میں پڑھیں ہیں ان کا حوصلہ بڑھے گا ان میں ایک strength آئے گی کہ yes we can do something تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا ایک اپنا اپنا اپنی position پہ ایک رول ہے اور جہاں تک ایکڈیمیا کا تعلق ہے تو ایکڈیمیا ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے different platform سے کہ ہم خواتین کو مضبوطی کی طرف لے کے جائیں ان کو independent بنائیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایموشنز کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ رو پڑتی ہیں یا جذباتی ہو جاتی ہیں ابھی لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنز کا بہت بڑا رول ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو اگر اس میں ایموشنز صحیح بیلنس وے میں استعمال کرنا دونوں کا کام ہے اگر کسی کے اندر جو ہے نرمی موجود نہیں ہے کیرنگ موجود نہیں ہے تو ایک اچھا لیڈر ثابت نہیں ہو سکتا چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے اس کے اندر ایک کیڑنگ ایٹیٹیوڈ اور ایمپٹی کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن آپ نے اس ایموشن کو کہاں اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے اچھا میں آؤں گی آپ کے طرف دوبارہ سے ختیجہ مجھے بتائیں کہ ہاکی کا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کلاس ٹین سے اپنی ایفورٹ کو سٹارٹ کیا فیملی سپورٹ کتنی کی طرح بہت ضروری ہوتی ہے فاملی کو تو کیا وہ پریشر کو فیس کیا یا پھر کہا کہ بس میں نے ہاکی میں جانا ہے یا پھر پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ بلی تو کیسا سکر رہا ہے ایکچلی نا میرے پیرنٹس کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ تھی ان کو تھا کہ بیٹیاں صرف گھر میں بیٹھنے کی یہ نہیں ہوتی وہ بھی اپنا نام بنائیں وہ بھی اپنے اپیل میں ان ہو میرے فادر میرے بھائی مار کھا جاتی تھی کہ نہیں بہت زیادہ اس میں مشکل آتا ہے یہ شاید میں نہیں کر پاؤں نہیں کر پاؤں لیکن میرے بھائی نے میرا رائیٹ پرینڈ بن کے مجھے کہ نہیں آپ کر سکتی اور آپ کرو گی یہی سب سے بڑی بات ہے آج کل جو لڑکیاں اپنے آپ کو ویق سمجھتی ہیں یا پھر جو پیرنٹس نے ہی کہتے کہ بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے حالانکہ وہ کر سکتی ہیں تو یہ پیرنٹس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو آگے کریں ان کو لے کر جائیں کیونکہ اب یہ جو ہے صرف ایک مردوں کا زمانہ نہیں ہے یہاں پہ عورتوں کی بھی ہی ایک پاور ہے تو ہمیں اسیس کی طرف اپنی لڑکیوں کو بہت زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا مس بوشہ مجھے بتائیے گا کہ سی اے سی سی صحیح نے کر لیا اب آپ نے ایک فیلڈ کو بھی جوائن کر لیا بہت سے چیلنجز بہت سے کیسز اس کوئی ایسا کیس جو آپ کو بہت چیلنجیگ رہا ہو تو آپ کو لگا ہو کہ یہ میں نے پورا کرنا ہے لیکن اس میں بہت ڈیفیکلٹ فا فیز رہا ہو وہ کیس اگر آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہیے اچھا پولیس میں نے ہر کیس یہ چیلنجنگ ہوتا ہے ہر کیس پیشلی ریلیٹی ٹو کٹس بچے جتنے بھی ہوتے ہمارے گوم ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتے ہیں اور اورتوں سے ریلیٹی وہ ہر کیس بہت سینسٹیف ہوتا ہے لیکن میں ایک ریسنٹ کیس کارڈ کروں گی میں بھی آپ لوگ کے نالج میں بھی ہو ایک ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا ماغبان پورا میں اس میں ایک شخص نے اس کی جو وائف تھی اس نے اس سے خلا لے لیا اس نے اس دکھ میں کہ میں نے اس سے ریونچ لین ہے اس نے اسی کی فیملی کے اوپر اٹیک کیا اور پوری فیملی کو اس میں سے چار لوگ مارے گئے اور چار شدید زخمی ہو گئے اچھا اچھا جب وہ وہاں سے وہ تو وہ بھاگ گیا لیکن اس نے لیٹر آن ان کو تھریکٹ کرنا شروع کر دیا کہ جتنے بچے میں ان کو بھی مرڈر کروں گا اچھا وہ بلکل ایک ہمارے لئے بلانک کیس ہو گیا اس کے پاس موبائل تھا اس کی کچھ فیملی تھے فرنس تھا اور وہ کونسٹنٹلی جو جتنے بھی فیملی میمبر سے کیونکہ اس کا بیسکلی ایم یہ تھا کہ میں نے اپنے ان لوگ کی پوری فیملی کو ختم کرنا ہے اس کے اپنے انسیڈنٹ میں اس نے اپنی وائف کو بھی قتل کر دیا اس کے فادر کو بھی اپنی سسٹر ان لوگ کو اور اپنے برادر ان لوگ کو چار مارے گئے چار بچ گئے تو اس کا ایم یہ تھا کہ میں نے باقی چار کو بھی اچھا اس کا بہت زیادہ ہمارے پر پریشر تھا کیونکہ ایک تو انفورچنیٹ انسیڈنٹ آلیڈی ہو جگئے اور دوسرا ہے وہ چار کیمتی جانے جو کہ ابھی وہ زندہ ہیں ہوسپٹل میں ہیں اور وہ ان کو بھی مارنے کی اس کی پوری کوشش ہے کہ میں نے ان کو مارنا ہے خود مار جانے اس کیس کے اوپر ہم نے بہت محنت کی ایک ٹوک اس لائک سیون اور ایٹ ڈیز ہم لوگ ان اس کے پر ہر طرح سے جو ابھی ہم سے کام سوئے چکے دن رات ایک اور ہماری نیندیں ہوڑی ہوئی تھی یہ تھا کہ اگر فردر ایک بھی بندے کو اس نے مار گیا تو پولیس کی ایک بہت بڑی فیلیر ہے کیونکہ پہلے تو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے اس کے پر ہم نے بہت کام کیا اور پھر روانچلی وہ بندہ پکرا بھی گیا اور جب وہ کسی اور کو مارنے کے لیے جا رہا تھا اپنے ان لاؤز میں سے تو وہ پولیس کے انکاؤنٹر کی ہم لوگوں نے اتنی پرفیکٹ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ وہ جس پوائنٹ پہ بھی جاتا جس کو بھی مارنے کے لیے جاتا پولیس آلڈی وہاں پہ موجود تھی تو پھر وہ جب وہ مارنے کے لیے جا رہا تھا اپنے ان لاؤز کے گھر میں تو راستی میں پولیس کے انکاؤنٹر سے وہ مارے گئے وہ ہماری ایک بہت بڑی سکسس تھی اور بلکل ریسن سٹوری ہے اور آپ نے اس کو منطقی انجام تک کیس کو دیکھ رہی تھی اس نے اس پی آف دیویین وہ میں ہی کیس دیکھ رہی تھی اور ہم نے ہی اس کو ساری وہ سارا بوجھ آپ ہی کے کندوں پر جا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ بڑا ہی یونیک اور کہا جائے اور جس تک کم بات ہوتی ہے زیادہ بات ہونی شاہیے پوپولیشن دیل فیر ڈپارٹمنٹ خواتین کے اور بچوں کے مطلب سے ہمیں فیملی کے لیے بسیکلی کام کرتا ہے اس بارے میں ناظرین کو کیا گائٹ کریں آپ سے نہیں بہت ڈیکیٹ سے یہ دپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے اب تو خیرم نے بہت موڈنیز کر لیا گیا ہے اور we are trying to reach out to the targeted audience جو کہ نیرلی تقریباً تمام آڈینسی جتنی بھی ہماری میرے کل میں پوپولیشن وہ کی کوئی تارکیٹی آرینسی ہے بیگرز بیہیویر چینج آپ کا کوئی ایک یا دو سال سے تو نہیں سٹارت ہوتا it starts when your behavior starts modifying I think یہ بہت ایک بہت ایک سائٹنگ اور چیلنگ ڈسیپلن ہے اس کو ہم کرنے کی بھربور کوشش کر رہے ہیں اس میں عوام کی ایک 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 تک کوپریشن کی ضرورت ہے instead of declaring it as a table topic and not discussing it much I think اس کے اندر ایک newness آتی ہے نورمل ہوتا ہے جب جتنا آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کیوں نہ کیا جائے یہ بھی تو ڈسکس کیا جانا چاہیے یہ اہم حصہ ہے موششے کا جس کے بعد آگے پھر سائرہ سوسائیٹی چلنی ہے موششہ بننی ہے فیملی بننی ہے اچھا مس مجھے بتائیے گا مس حماق ہے فیلڈ رپورٹنگ کہا جاتا ہے ایک مشکل کام ہے موسم کی اور موششے کی بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سارے پوسیس میں جب آپ فیلڈ رپورٹنگ مطلب پوری سوسائیٹی سورڈ سوسائیٹی کا ہر کسیم وہ سیگمنٹ ہوگا مطلب آپ انتخابات کی کوریج کرتے ہیں جو بڑی چیزیں سمجھی جاتی ہیں لائیو رپورٹنگ میں وہ ظاہرہ کے الیکشنز ہوتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں یا ٹیرس اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سارے کی سارے ہر کسیم کے اس میں آپ نے کوئی ٹارگٹ تو نہیں کیا کہ یہ اس طرح ان کمیونٹی ہوگی صرف اس طرح ان کے لوگ ہوں گے جن سے مجھے فیس کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو یہ ہماری سوسائیٹی ہے ہمیں اس کو اون کرنا پڑے گا یہ اچھی ہے یا بری ہے یہ ہماری سوسائیٹی ہے ایک تو ہم اس میں سے ہیں ہم اس کا حصہ ہیں تو ہمیں اس کو فیس کرنا آنا چاہیے اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہے کہ آپ نے اپنے سوسائیٹی کو فیس کرنا ہے اور آپ اسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو مشکلات تو آپ کو آئیں گی جو بھی بچی گھر سے نکلتی ہے مشکلات چاہے وہ ٹیچنگ کی لائن میں ہوتی ہے مشکلات اس کو بھی آتی ہیں مگر اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوں گی تو جب آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مشکلات بھی پھر بڑی ہوتی ہیں مگر میں نا امید نہیں ہوں اگر ہم کام کر رہے ہیں اس سوسائیٹی سے ہم نا امید نہیں ہو سکتے مگر اس سوسائیٹی دیکھیں نا کتنے ایک ہسٹری ہے تو اس کو ہم ایک دم نہیں بدل سکتے مگر تبدیلی آئی ہے جو ہم سے پچھلی جنریشن جس طرح چیزوں کو دیکھتی تھی جیسے اب آپ نے بھی بات کی کہ ایک دو پروفیشن تھے اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی اب اس سے بات آگے بڑی ہے جیسے جیسے ہم اپنے بچوں کی اپنے بیٹوں کی تربیت کریں گے وہ بڑے ہوں گے اور اس میں سوسائیٹی میں اور تبدیلی آئے گی سوچ میں نظریہ میں تبدیلی آگئی ہے آگئی ہے مگر ابھی بہت گنجائش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم وہ بلیسٹ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا فیملیز نے بھی موقع دیا اور سوسائیٹی نے بھی موقع دیا مگر جو بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی ہم اس کو مارجنلائز کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور تیسری دنیا کے اندر صرف پاکستان کے اندر نہیں کیونکہ پورا پورا خطہ جس طرح کی اس کی ہسٹری ہے اس کو بدلنے میں جیسے پیٹریارکی ہے پیٹریارکی کا تعلق صرف جینڈر سے نہیں ہے صرف مرد حضرات کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ سپیریئر ہیں یہ دراصل معاشرے کی سوچ ہے اور ہماری آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑیاں ایون ہمارے ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسی سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک سوسائیٹی کی سوچ ہے مگر یہ تب ہی تبدیل ہوگی جیسے کہ میڈم نے کہا تھا جب اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کریں گے اب جو ہمارے اس وقت بیٹے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے اور یہ اس کمانڈنگ پوزیشن پر ہوں گے تو جو ان کے اندر ہوگی فیملی کیونکہ ابھی تک ہم یہی کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں وہ فرق ہوگا وہ مزید نظریہ دیفرنٹ ہوگا وہ کہ شاید ہم زندان آ رہے ہیں جب تک کتنی تبدیلی ہے ایک صدی گزار جائے کیونکہ ہر جنریشن 20 سال بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آئے گی لیکن اگر آپ نے آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو جتنا ثابت کرنا ہے اپنی مشکلات پر سامنا کرنا پڑے گا چیلنجز آئیں گی اور آپ کو اس کو فیس کرنا ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ایک ترقی آفتہ ملک میں پیدا نہیں ہوئے ایک ترقی پذیر ملک میں پیدا ہوئے اور اسی سوسائیٹی کے اندر آپ نے آپ کو پروف کرنا ہے ہم اس کا حصہ ہیں تو یہ اچھی ہے یا بری ہے ہم اس کو ان کرنا ہوگا بہت ضروری ہے اگر یہ کہا جائے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ چیلنجز کو بھی خوشی سے بخوبی نباہ بھی لیتے ہیں اور اس فیس سے گزر بھی جاتے ہیں یہ بلکل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بلکل ایک غبارے کے اندر آپ ہوں اور آپ کو سارا کچھ ملتا جائے آپ کو پھر سٹرگل تو کرنی پڑے گی اگر آپ اپنے آپ کو ثابت کرنا جائے بلکل اچھا مجھے آپ بتائیے گا کہ استاد چونکہ رول موڈل کی حیثیت رکھتا ہے اور اگلی نسل کو بھی آپ ایک ان کے لیے وہ موڈل ہیں جو اگلی نسل کو ٹرین کر رہی ہے جنہوں نے کل اس ملک کی باگ دھوڑ کو سنبھالنا ہے تو گرلز میں کیا آپ کچھ اس طرح سے ان کو ٹرین کرتی ہیں کہ خاص خوبیاں ان میں آسکیں یا ان میں خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو کس طرح سے آپ پڑھاتی ہیں کیونکہ آپ کی تو یونیورسٹی بھی غالی بیسی کے لیے خواتین ہی کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اور ہاری انسٹیوشن میں ایسا ہے کہ ڈیفرنٹ سوشل اکنومک کلاس سے بچے آتے ہیں ڈیفرنٹ محول سے بچے آتے ہیں اور اکثر میں اپنی کلاس میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ انسٹیوٹ میں آپ اپنا گھر لے کر آتے ہیں آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کس طرح سے اٹھ رہے ہیں کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے جو گھر کی تربیت انسٹیوٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں ہمارا کام ہے اس کو پالش کرنا ان چیزوں کو جو ان کی سٹرنگٹ ہیں ان کو آگے لے کر آنا اور جو ان میں سمجھ دیجئے کچھ چیزیں ان کی کمی ہے ان کو اور مزید ان کو بہتر کر کے ان کی اپٹیٹوٹ دیکھتے ہوئے ہمارے انسٹیوٹ میں بھی اور ڈیفرنٹ انسٹیوشن میں اب کچھ عرصے سے کیریئر گائیڈنس کا بھی ایسے ادارے اور ایسے آفیسز موجود ہیں جو ان کو صحیح کیریئر میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی کانسلنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں اب بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کچھ بہت عرصہ پہلے جب مجھے بھی یاد ہے جب ہم بھی فیلڈ کا انتخاب کر رہے تھے تو بہت سے ہاتھ ساتھی پرفیشن ہیں کوئی انجینئر بن گیا ہے تو ہاتھ ساتھی طور پر بن گیا ہے کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے تو ہاتھ ساتھی طور پر بننا کچھ اور تھا بن کچھ اور گئے ہیں تو اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی جاری ہے بچوں کو فسیلٹی دی جاری ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ وہ اپنے اپٹیٹوٹ کے مطابق دیکھ سکیں کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے بچے بہت باشعور ہوتے جارے ہیں لڑکے لڑکیاں ان کو پتا ہے کہ فیوچر میں جا کے ان کو کس فیلڈ میں جو ہے سوشل سائنس کی بھی اتنی ہی امیت ہو گئی ہے اب نیچول سائنسز کے برابر کہ اگر کوئی فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی جو پہلے امپورٹنس دی جاتی تھی اب ہمینیٹیز کی، آرٹس کی اور سوشل سائنس کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے ہمیں سارے کمپیٹر سائنسز تو نہیں چاہیے بہتر انسان بھی چاہیے نا محسن بھی چاہیے تو یہ سوشل سائنسز جو ہیں یہ اپنا بہت جو ہے پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے خواتین اور بچے بچیاں جو ہیں وہ سوشل سائنسز میں بھی ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑھنی چاہیے بھی بیکوز ایک بیلنس جو معاشرہ ہے جو بیلنس رویے ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے سوشل سائنسز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر سائیکولوجیس موجود ہیں، سوشل بورکر موجود ہیں سوشولوجیسٹ ہیں، جنڈر سپیشلسٹ موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ ہی معاشرہ جو ہے یہ ایک ترقی کی طرف جا سکتا ہے یہ سب ہی معاشرہ ہے ہمارا بیسی بلکل، بلکل، خوبصورت معاشرہ ہے اچھا آخر میں آپ سب سے کوئی نہ کوئی میسیج میں ضرور لوں گی اپنی فیل کے حوالے سے تو آپ کوئی ایک چھوٹا سا میسیج ضرور دیجئے گا ایکچلی میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ ہر جو فیمیل ہے یا بیٹیاں ہیں یا کوئی بھی ہے ان کے پیچھے ان کے پیرنٹس کا سپورٹ ہونا ان کا ٹرسٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی لڑکی اپنے معاشرے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی آپ کا بھائی، بہن، مدر، فادر ان سب کو اتنا پوزیٹیو رہنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی پر اتنا یقین کر سکے کہ کسی فیلڈ میں گئی ہے تو یہ کچھ بن کر وہاں سے نکلے گی تو یہ سب سے بڑا میسیج ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ ٹرسٹ ایشیوز پیرنٹس کو اپنی جو اولاد پر بہت کم ہوتے ہیں تو ان کو ان پر جو ہے نا وہ بہت ٹرسٹ رکھنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو ہر فیلڈ میں آگے کرنا چاہیے وہ سپورٹس ہو کوئی بھی فیلڈ ہو اچھے کہ یہاں سے میں آپ سے یہ بھی میسیج جانا چاہوں گی جیسے خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیپ سیٹیز آتھورٹی کے ایک مشترکہ کاوش ہے ومن سیفٹی اپ خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس اپنیکیشن کے حوالے سے اب اس کیا کہیں گی اسپیشلی خواتین کو کہ اپ ہونا کتنا ضروری ہے ان کے موبائلوں میں اچھے یہ بڑا ایک یوزفل اپ ہے جو کہ آپ کی سکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے اس میں وہ ہر امرجنسی نمبر جو کہ فیمل کو چاہیے وہ اس میں آلڑی موجود ہے you just have to click it تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹی گوئنگ یا جتنی بھی سکول میں بچیاں جاتی ہیں جتنی بھی جابز کے لیے جاتی ہیں ان میں یہ اپ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ایڈوانس اس کے اندر تکنالوجی آپ کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جاتی انکیس آپ کا موبائل بند بھی ہو جاتا آپ رسپونڈ نہیں کر سکتے اس موبائل کی ایڈو پولیس آپ کو ٹریک کر سکتی ہے تو جتنی بھی ہماری بچی ہیں جو سکول جاری ہیں یونیورسٹی میں جاری ہیں یا پھر جوپس پہ جاری ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایپ جو روڑ انسٹال کریں یونکی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے ڈینکڈکے اور بس آپ کو میسیج دینا چاہیے میں جاہوں میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ سہر کا خیال رکھیں کہ اگر آپ بیلدی ہوں گے تو آپ کانٹیبیوٹ کر سائیں گے فیملی کی پراغرس میں ملکی پراغرس میں تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ خواتین آپ کی سہر کا خصوصیت خال رہی ہے کیونکہ اگر میرا خیال ہے وہ خاتون ایک ہوتی ہے تو پورا گھر چلا رہی ہے اپسلیٹلی بچے سے لے کے بسرگوں تک ایک خاتون گھر کا ایتنک وہ بلکل لنچ پن ہوتی ہے وہ پیلر ہے کہ وہ ہل گیا تو سارا گھر ہل گیا لیکن وہ آم طور پر ہمارے مواشنے میں وہ اپنی سہر کو اتنی پریفرنس نہیں دیکھتی ہے تو دن بر دن ایتنک وہ ڈاؤن سائر پر جا رہی ہوتی ہے without realizing سب سے امپورٹن بات یہ کہ اگر وہ خود سہر بند ہوں گی اپنا بھی خیال رکھیں گی اور آپ کی فرملی کا بھی کیونکہ ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے نا خود رکھیں گے تو باقیوں کا رکھیں گے مس آپ کی کوئی ریمارٹس میں تو بس یہ سمجھتے ہوں کہ خصوصی ناروں کی وجہے ایک چیز پر غور کریں کہ سنفی امتیاز وغیرہ تو جو بھی ہے مگر عورت کو انسان سمجھیں اگر انسان سمجھنا شروع کر دیں گے ایک برابر کا انسان الہیدہ سے special treatment کی وجہے کہ یہ عورتوں کا اگر آپ برابر کا انسان سمجھیں گے تو سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے صرف اس سوچ کو کسی طریقے سے اس پر اس ٹھوڑے سی angle کو بدل دیا جائے تو میں اعتقدہ بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے جی بالکل کیونکہ انتہا پسند ہی چاہے وہ ہم سنفی امتیاز کے نام پر کریں چاہے ہم کسی مذہبی مسئلے پر کریں چاہے ہم اور کوئیسیزم ہو انتہا پسند یہ غلط ہوتی ہے ہمیں ایک میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے اور صرف ہر ایک کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ بھی انسان بائیلوجیکل ڈیفرینسز کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان اور ایک انسان نہیں ہے ایک انسان سو پچھ لیں گے تو مسئلے سارے ویسے ختم ہو جائیں گے امیس آپ کی کوئی رمارک سے جی میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جینڈر سٹیڈیز بہت ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے ہم حواتین کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم مردوں کی بھی بات کرتے ہیں مرد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پرابلمز کا شکار ہوتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جب ہم اس کو بیڈ وینر کہتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے اس پہ بھی پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا تو اس کو بھی رونا آ سکتا ہے اس کو بھی رونا آ سکتا ہے اس کو بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں تو یہ دونوں جو ساتھی ہیں یہ اپنی فیاملی کے بھی ساتھی ہیں اور اپنے پروفیشنل لائف کے بھی ساتھی ہیں تو یہ کوئی کونفلیکٹ کا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے یہ رسپیکٹ کی بات ہے اور ساتھ چلنے کی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اپنی فیاملی کے اپنی ڈومین کے اندر بھی فیملی سٹرکچر کے اندر بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور پروفیشنل لائف میں بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں دونوں پارٹنرز تو پھر ہی یہ ہم ایک مضبوط فیاملی کی اور مضبوط معاشری کی بات کر سکیں گے Thank you so much آپ تمام باہمت خواتین کے لئے کیونکہ اپنی معزز میرے مہمان اپنی اپنی فیل کے ستارے ہیں ہمارے چمکتے ہوئے آپ کیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین جس طرح سے بات ہوئی کہ عزت یعنی رسپیکٹ آپ دیں کسی بھی رشتے کو چاہے عورت ہے یا مرد رسپیکٹ کا ایلمنٹ جب موجود ہوگا تو کوئی بھی پرابلم میرا خیال ہے کریئٹ ہی نہیں ہوگا ہم مل جل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ومن سیفٹی ایپ کی بات ضرور کرنا چاہوں گی جیسا ہم نے ذکر کیا پروگرام میں کہ خواتین کے تحفظ کو میک شور کرنے کے لئے اس کو یقینی بنانے کے لئے پنجاب سیف سیریز آثورٹی اور پنجاب پولس کی مشرقہ کاوش ومن سیفٹی ایپ اس کو نئے فیچرز کے ساتھ جدید فیچرز کے ساتھ اس کو آٹھ مارچ کو ایک تقریب میں اس کو لانچ کیا جارہا ہے آپ اپنے موبائل میں اس اپٹیکیشن کو ضرور انسٹال کریں نہ صرف خود کریں اپنے آس پاس جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کے موبائلوں میں اس ایپ کو ضرور انسٹال کریں تاکہ خدا انخواستہ ہماری کوئی بچی گھر سے باہر جائے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو پولس بروقت اس کی مدد کر سکے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے کہ وہ پھر دوبارہ کبھی ترقی میں آگے نہ بڑھ سکے یا پھر وہ اپنا اجس فیل میں وہ تھی اس کو آگے پرسو نہ کر سکے اس باب میں آپ سے اجازت دینا چاہوں گی لیکن آپ نے اپنا فیڈبیک دینا میں نہیں بولنا ہمارا اکاؤنٹ ہے ٹوٹر کا پی اے سی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز اس کو فالو کیجئے ہمارے پروگرام دیکھئے اپنا بہت سا خیال رکھیے گیا اور اپنے مورننگ شو سے میں آپ سے دیتی ہوں اجازت اللہ نے کے بارے